حضرت آقا امام باقر علیہ الصلاة والسلام ارشاد برناتی جب آقا امام زمان کا ظہور ہوگا تو خداوند ان کے ہاتھ کو لوگوں کے سروں پر پھیرے گا فَجَّمَعَ بِهَا عُقُولُهُمْ تو ان کی عقلیں جھانا ہو جائے گی کامل ہو جائے گی وَقَمُلَتْ بِهِ اَحْلَاؤُهُمْ اور ان کی عقلیں کامل ہو جائے گی اب کسی حد تک جو ہیں کنائی گفتگو ہے کہ خداوند نے مختصر اس میں دو معنی ہے وَضَعَلْطَاهُ يَدَهُ خداوند ہاتھ کو رکھے گا کس کے ہاتھ کو دو معنی ہے خداوند اپنا ہاتھ رکھے گا یہ ایک معنی ہے خداوند جب آقای امام زماند دور ہو گا خداوند اپنا ہاتھ لوگوں کے سروں پہ پھیرے گا یہ ایک معنی ہے دوسرا معنی ہے خداوند آقای امام زماند کے ہاتھ کو پھیرے گا لوگوں کے سروں پہ رکھے گا قرار دے گا اس معنی میں معنی کنائی موجود ہیں خدا کا ہاتھ ہے ہی نہیں کہ لوگوں کے سروں پہ رکھیں پھر اتنے لوگ آقای امام زمان کے لئے بھی کہ خداوند ایک ایک کو گزارے ان کے ہاتھ کے نیچے سے یہ معنی بھی مراد نہیں ہے کنائی ہے ہاتھ قدرت کی اور ولایت کی نشانی ہے یداللہی موقعی دیئیم خدا کے ہاتھ دوسروں کے ہاتھوں کے اوپر یعنی خدا کی قدرت جب آپ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قدرت میں ہیں تو ہاتھ قدرت و ولایت کے لئے کنائی ہے یعنی کہ خداوند متعال جب آقای امام زمان کا سہور ہوگا تو قدرت و ولایت آقای امام زمان کے ذریعے ولایت آقای امام زمان کی برکت سے لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں قدرت الہیہ اور قدرت ولایی اس کے ذریعے لوگ بھلوگ عقلی کو پہنچیں گے یعنی جوانے لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی یہ چار مرتبہ عقل فتصفے میں بیان کیا گیا ہے اس میں عقل حیولہ ہے حیولہی یعنی وہ عقل دس نہ خورتا ہے انسان کے پاس عقل کا ایک مرحلہ ہے جس میں بولی معقولہ تبی تک داخل نہیں ہوا وہ اسی طرح سے جب عقلیں کامل ہو جائیں گے تمام مرحلیں عقل کے کامل ہو جاتے ہیں اس روایت میں یہ تفصیل لفظی ہے ایک تفصیل اربانی بھی ہے اسی میں کہ خدا بند ہاتھ کو لوگوں کے سروں پر رکھے گا تو لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی مظہر رعبت و رحمت الہی یہ تفصیل اربانی یہ ہے کہ اس روایت میں ہاتھ سے مران ایسا فرشتہ ہے جو دلوں پر موقع ہے تفصیل اربانی میں یہ ایک فرشتہ ہے خدا بند متعالی اسے دلوں پر مسلط کیا ہے اور دل پر عطا یہ علاہی اور فیوزات ربانی کے لیے وہ فرشتہ واسطہ ہے مومنین کے دلوں پر لوگوں کے دلوں پر خدا بند متعالی کے فیوزات رکھنے والے ڈالنے والے لانے والے فرشت اور روز العباد کی لوگوں کے سروں پر رکھیں گا اس میں مراد عقل ہیں نفس نارچقہ ہیں اور عقل حیولہ جو کی دس نخوتہ عقل ہے انسان کے عقل کے ایک مرحلے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایک مرحلہ آگی تک اس میں کوئی معقلہ داخل نہیں ابھی تک ہیں اور جمعہ و قول سے مراد خداون اسی فرشتے کے ذریعے بندوں کی عقلوں کو معارف اور الالحامات الہیہ سے کامل کر دیں گے آقای مبزمان کا ظہور ہوگا تو وہ فرشتے آقای مبزمان کی بدد کے لئے آئیں گے اور پھر الہامات الہی معارف الہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے کہ لوگوں کی معرفت کامل ہو جائے گی عقلیں کامل ہو جائے گی جب اس طرح لوگوں کی عقلیں معرفت کامل ہو جائے گی خود بخود پرائیاں چھوڑ دیں گے لوگ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور خرابے چھوڑ دیں گے لوگ پھر آئیں گے دین الہی کی طرح یہ مضحر رحمت الہی ہے اس قدر رحمت ہے کہ لوگوں کی عقلیں کامل ہو جاتی ہیں پس آقای مبزمان وہی دست رحمت الہی ہے کہ ظہور کے بعد لوگوں کی عقلیں لوگوں کے معارف اور لوگوں کے علم کامل ہو جاتی ہیں لوگوں کی بسیرتیں کامل ہو جاتی ہیں تو حادث میں آیا ہے کہ گھر میں بیٹی روی خاتون بھی جو گھر میں مثلا ٹویلٹ بیٹی بھی ہیں خاتون خانہ ہمارا خاتون خانہ بیکار طریق خاتون ہوتی ہے کہ جو جس کے بعد نوکری نہیں ہے جو آپ نہیں کہیں نہیں جا سکتے وہ خاتون خانہ آگئی مضمان کے ظہور کے بعد خاتون خانہ اپنے گھر میں قرآن و سنت کے مطابق شرعی حکم کرنے کے قابل ہوتی ہیں یعنی اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی گھر میں بھی اسے کسی کی تقریب کی ضرورت نہیں ہوتی خداون مطابق اس قدر اسے کامل کر دیتا ہے خداون مطابق یعنی یہی کمال عقلی ہے بھلوگ عقلی کہ وہ آتون کے اس قدر معارف موجود ہے اسے پتا ہے قرآن و سنت میں اس چیز کا حکم جائے خود کو معلوم ہوں